نوکنڈی سے جب ہم تفتان کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر توزگئی کے نام سے ایک گاؤں آتا ہے اس کے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو اس کا ریلوے سٹیشن ہے جو ایکٹیو ریلوے سٹیشن ہے یہاں سے مال گاڑیاں بھی گزرتی ہیں یہاں پر رکتی بھی ہیں دوسری چیز یہاں پر ایک ادر پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاس توزگئی پاس کیونکہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے جب آپ یہاں سے گزر رہے ہوں گے تو آپ کو پہلے سے ایک ادر بورڈ لگا وہ نظر آئے گا جو کہلاتا ہے توزگئی ڈیونز یہ اس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریلوے کے ٹیلے آپ کو بیچ سڑک میں کیونکہ یہاں پر زیادہ لوگ یا زیادہ گاڑیاں چلتی ہوئی نہیں ملتی تو ہوا کے زور کی وجہ سے سڑک کے کنارے اور اکثر سڑک کے اوپر بھی ریلوے کے ٹیلے بن جاتے ہیں یہاں سے اگر آپ اپنی گاڑیاں یا اپنی موڈر سائیکلز لے کر گزریں تو تھوڑا خیال کیجئے گا تھوڑا دھیان سے چلئے گا کیونکہ گہری ریلوے بیچ میں کبھی کبھی بن جائے کرتی ہے نوکنڈی سے تقریباً ایک سو پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کر تفتان سٹی آتا ہے یہ شہر جو ہے یہ پاکستان اور ایران کے درمیان واحد لیگل بورڈر ہے یہاں سے ٹریڈ اور عام و درف لوگوں کا یہاں تک کے جو سیاہ دوسرے ممالک سے یعنی یورپ سے براستہ ایران پاکستان آتے ہیں وہ اسی بورڈر کے تھوڑا آتے ہیں تو یہاں پر امیگریشن کا باقاعدہ سیٹ اپ موجود ہے یہ ساکتے ہیں آپ کے دور کے دور پاکستان ہے یہ لیگتے ہیں یہ میری پیچھے ہاں یہ دور کے دور پاکستان کا گیت ہے پاکستان کا گیت ہے ٹریڈer کا گیت ہے بارڈر کروسنگ کے بارے میں بعض افراد کے ذہن کے اندر بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں بالخصوص وہ لوگ جو بین الاخوامی سفر کرنا چاہتے ہیں ایران یا اس سے آگے تک جانا چاہتے ہیں اگر وہ موٹر سائیکل وغیرہ کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو ہمیں بڑی عجیب معلومات ملی جو ہمارے ذہن کے اندر کچھ سمجھیے کے طرح ددت تھا وہ وہاں کے مقامی افراد نے ہمارے سامنگ کلیر کیا کہ اگر آپ کو وہاں جانا ہے ایران یا ایران سے آگے کروس کرنا ہے تو آپ کو ایک قدر کارڈنیٹ بنانا پڑے گا جس کو کارڈنیٹ پساش کہا جاتا ہے یا انگلیش میں آپ کہہ لیجے کارڈنیٹ پساش کہہ لیجے یہ آپ کو کارڈنیٹ بنوانا پڑتا ہے اور اپنی موٹر سائیکل کے برابر یعنی اس کی قیمت کے برابر پیسے آپ کو ایز ای سیکیورٹی ڈیپوزٹ وہاں پر جمع کرانے ہوتے ہیں پہلے سے اس روڈ کو دلنڈن روڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لنڈن تک ایک طریقے سے یعنی یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ تک آپ کو لے کے جاتی ہے ایک راستہ اس کا نائی طرف کو سینڈک گولڈ اور کپر مائنز کی طرف بھی جاتا ہے اب سینڈک کی جو کانے ہیں جو آپ یہ کہیے سینڈک مائنز ہیں سونے کی کپر کی مختلف یہاں سے مادنیات نکلا کرتی ہیں یہ ابھی دو ہیں ایک ایٹیو ہے جو چل رہی ہے اور اس سے مادنیات مختلف نکل بھی رہی ہیں اور ایک دوسری مائن ہے جو ابھی تیار ہو رہی ہے تیاری کے مراحل کے اندر ہے اب یہ مائن ہے کتنی بڑی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ویڈیو کے اندر جو آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر ایک گاڑی کا ٹائر ایک عام گھر کے دروازے سے بھی زیادہ بڑا ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی وسیع و عریض یہ کان بنائی گئی ہے اور یہ سامنے سے آپ کو جتنا بڑا نظر آ رہا ہے اس کی وسط کا علم آپ کو ابھی بھی نہیں ہوگا ہم نے جب ڈرون اڑانے شروع کیے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے شاید ہمارا ڈرون آگے ہی نہیں جا رہا لیکن جب ہم نے پیچھے موڑ کر اپنے ڈرون کو دیکھا تو ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے تب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ در حقیقت سامنے سے جتنا بڑا نظر آ رہی ہیں یہ مائنز یہ اس سے اور بھی زیادہ بڑی ہیں تقریباً اگر ہم اس کے ڈائیومیٹر کی بات کریں تو کم ہو بیش تقریباً 1.6 کلومیٹر یعنی 1.6 کلومیٹر لمبا اس کا ڈائیومیٹر ہے صرف سینڈک مائنز جو سونے کی اور کوپر کی مائنز ہیں اسی سینڈک کے مقام کے اوپر وہاں سے تقریباً کوئی دس منٹ کی رائیڈ کیا لیجئے اس کے اوپر جا کر ہم لوگوں کو سینڈک لیک ایک نظر آیا کیا یار سبحان اللہ کیا یار اس کے خصوصیت یہ ہے کہ اس کا رن بہت ہی مختلف ہے اور پہلی نظر میں آپ اس کو دیکھ کر مسہور سے ہو جاتے ہیں کہ یہ دو متعزاد قسم کے بظاہر متعزاد قسم کے رنگ یعنی اس کے پہاڑ بلکل میرون کلر کی ہیں اور اس کے سامنے جو اس کے نیچے جو پانی ہے وہ فیروزہ رنگ کا یعنی نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ دو رنگوں کا اتنا حسین انتزاج ایک مقام پر آپ کو کیسے مل سکتا ہے البتہ اس کی بھی ایک وجہ ہے یہ پانی در حقیقت اس کے اندر کچھ کیمیکلز کی یہ کہیے کہ ٹریٹمنٹ یا ملاوٹ ہے موسیقی